گڑ کے اس نسخے سے آپ کا بلڈ شگر چاہے کھانا کھانے کے بعد چاہے 160 رہتا ہو 180 رہتا ہو 220، 230، 420، 380، 500 تک جاتا ہو پہلے ہی دن سے آرام ہونا شروع جائے گا اس نسخے سے آپ کو اور بھی بہت ساری ملیں گے گڑ کے تو سبھی نسخوں کے بارے میں جانتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دوستے گڑ اکیلی کھانے کی چیز نہیں ہے دوستو یہ ایک آئر ویدک میڈیسن ہے آئر وید کے اندر بہت سارے روگوں کے لیے گڑ کو اکیلا دوا بتایا گیا ہے تو گڑ کو اگر ہم اجوائن کے ساتھ کھاتے ہیں صبح خالی پیٹ تو آپ کے سارے شریر کی درد، انٹھن، سروائیکل کا درد، کمر کا درد، پندلیوں میں درد، گیس، ایسڈیٹی اور آپ جو مہنگی دوائیں کھا رہے تھے ان سبھی تکلیفوں کے لیے پہلے دن سے کم ہونے لگ جاتی ہیں کبھ ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے دوسرا گڑ کا بینیفٹ ہے دوستو اگر گڑ کو آپ کالی مرچ کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کا ارث ریٹس جس کو ہم گٹھیا واہ بول دیتے ہیں جس کے اندر انگلی ٹیڈی میڈی ہو جاتی ہیں اور چھوٹی انگلیوں کے درد جو محلاؤں کو ہوتا ہے کام کرتے ہوئے کونی میں درد، ان کی انگلیوں میں درد، ہاتھوں میں درد اس درد کو گڑ ٹھیک کر دیتا ہے اور اگر گڑ کو آپ ملٹھی کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کے گھٹنے کا درد ٹھیک ہونے لگی آتا ہے آپ کے جو جوڑوں کے اندر گریس سوک گئی تھی گریس دوبارہ سے بننے لگی ہے تو آپ کتنا مرجی چلنے آپ تھکیں گے نہیں آپ کے گھٹنے خراب نہیں ہوتے کیونکہ جو گلیسرائز ہے جو ملٹھی ہے وہ سینٹ ویگر سرچ بھی ہوئی ہے کہ جوڑوں کے اندر گریس کو بڑھاتی ہے اور ہڈیوں کے روگوں کو دور کرتی ہے تو ایسے ہی اگر گڑ کو آپ ترفلا کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کا بلڈ شوگر جو دو سو، تین سو، پان سو تک چلا جاتا تھا کھالی پیٹ کھانا کھانے کے بعد پہلے دن سے کنٹرول ہونے لگ جاتا ہے ترفلا ایوات پت کف کو کنٹرول کرنے والی بہت ہی بڑی آجر ویدگ دو ہے جب ہم اس کو گڑ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو جن کا شوگر رہتا ہے وہ بھی اس نسخے کو کر سکتے ہیں بال جھڑنے کو روکتا ہے یہ نسخہ سارے شریر کی گندگی کو باہر کرتا ہے شریر کے اندر کانتی آتی ہے نیا لک آتا ہے مٹاپے کو ٹھیک کرتا ہے ویٹ لاؤس کرتا ہے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی یہ نسخہ بہت زیادہ کارگر ہے اور اگر گڑ کو کالی مرچ اور حلدی کے ساتھ مکس کر کے لیتے ہیں تو آپ کی چھاتی کے روگ دمہ روگ اسٹھما چیسٹ کے روگ سائنس روگ الرجی روگ یہ سارے سماپت ہوتے ہیں دوستو اگر گڑ کو دالچینی کے ساتھ لیتے ہیں تو آپ کا ہیپر ٹینشن دل سے جڑی ہوئی بماریاں ہیپو ٹروفی وینٹریکل اور ہیپو تھائیر ایڈ جن محلاؤں کو تھائیر ایڈ ہیں وہ ان کا روگ سماپت ہوتا ہے ایسے ہی اگر گڑ کو اکیلا کھا لیتے ہیں ہم کسی بھی اور چیز کے ساتھ نہیں کھاتے تو آپ کی خون کی کمی کی دور ہوتی ہے کیونکہ گڑ کے اندر بٹان بھی میگنیشیم جنک آئیرن خون بنانے کے لیے سارے جروری تت ہوتے ہیں اور آپ کی ڈائیزیشن اپروو ہوتی ہے پانچان تنتر آپ کا امپروو ہو جائے گا تو آپ کا شریر بماری مکت اپنے آپ ہونے لگیتا ہے پورے شریر کو ٹھیک کرتا ہے اب چلتے ہیں گڑ کا استعمال کتنی ڈوز میں کرنا ہے اور دوسرا نسخہ کتنی ڈوز میں لینا ہے تو گڑ آپ ایک چمچ کے حساب سے لے کر چلیں ایک چمچ گڑ آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے وہ اپنے حساب سے آپ اس کو سلیکٹ کرنا ہے ایک چمچ ہونا چاہیے اور یہ نسخہ صبح خالی پیٹ تھوڑے سے ایک کپ گنگنے پانی ساتھ کرنا ہے تو جن لوگوں کو باڈی درد تھی تو پہلا نسخہ ہم نے دسکس کیا ہے گڑ آپ نے لگ بگ ایک چمچ وہی لے لینا ہے اس کے ساتھ آدھا چمچ اجوائین کو مکس کر لینا ہے ایک گولی بنا لینا ہے پھر اس کو اس گنگنے پانی ساتھ چبا کے آپ نے پیٹ کے اندر اپنے لے جانا ہے تو یہ نسخہ آپ ایک دو دن کریں گے تیس دن تک کرنے سے تو آپ کے سارے شریری بھوماری مکت ہونے لگ جائے گا ایسے ہی جن لوگوں کو گھٹیا کے لیے ہم نے بات کیا ہے تو گھڑ کا سائج وہی رہے گا ایک چمچ تو آپ نے کالی مرچ اس کے لیے تین سے چار کالی مرچ کا پاودر یوز کرنا ہے بس اس کو ریگلر لی لیں گھٹیا آپ کا سماپت ہو جائے گا جوڑوں کے درد آپ کے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے جو ہم نے گھٹنے کی گریس بنانے کے لیے جوڑوں کی گریس آپ نے گھڑ کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس کو گھنگنے پانی کے ساتھ صبح خالی پیٹ لے لینا ہے آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا جو بلڈ شگر کے لیے اور جن لوگوں کا بال جڑتے ہیں جو سفید بال ہو گئے ہیں مٹاپے کے لیے شریری کو ڈاکس کرنے کے لیے ترفلا کا ہم نے استعمال کرنا ہے دوستو وہ چاہے شگر آپ کی ڈیڑھ سو دو سو تین سو پانسو تک جاتی ہو چار سو بیس تک جاتی ہو تو آپ نے گھڑ کے ساتھ وہی ایک چمچ آدھا چمچ ترفلا سے شروع کر لینا ہے دیرے دیرے آپ نے ایک چمچ تک جانا ہے تو آپ اس کو صبح وہی گھنگنے پانی کے ساتھ مکس کر کے گھڑ کے ساتھ اچھی طرح اس کو گھنگنے پانی کے ساتھ دیرے دیرے آپ اس کو پیٹ کے اندر کر لیں تو آپ کی ساری بماریوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے فائدہ ہوگا اگر گھڑ کو کالی مرچ جو ہم نے ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے تین کالی مرچ کا پاودر اور جو ہلدی ڈالنی ہے وہ ہے تین چھٹکی ہلدی بس یہ نسخے کو آپ جب صبح گھنگنے پانی سے شروع کریں گے تو آپ کی استما سائنس جیسی بماریوں کا انت ہوگا جو بی پی ہٹ کی جن کی ایفیسنسی کم ہے تھیرائیڈ مٹاپہ ہے جن کو تھیرائیڈ ان کا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا بڑھ رہا ہے تو وہ دالچینی گھڑ کے ساتھ جب استعمال کریں گے تین چھٹکی استعمال کرنے گھنگنے پانی کے ساتھ صبح اس کو شام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی بماری کی رفتار کے حساب سے نہیں تو ایک ٹائم کریں اور جن لوگوں کو اکیلا گھڑ بھی کھانا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا کون کی کمی ڈائیجیشن ان سبھی بماریوں کے اندر آپ کو کام کرے گا بہت ہی بڑی ہے یہ صبح کھانی پیڑ شروع کریں اور اس کو پھر بعد میں کھانا کھانے کے بعد رات کو بھی کر سکتے ہیں تو ایک دو دن کے اندر آپ کو ان سبھی بماریوں کے اندر اثر ہونا شروع ہو جائے گا جو بلڈ شوگر ہیں وہ گھڑ کو ایک سے آدھا چمچ کر دیں تو سب سے زیادہ بڑی ہے تو ان کی شوگر بھی زیادہ نہیں ہوگی اور ان کو فائدہ ہی بہت زیادہ ہوگا دوستو اس کے بینا بھی مینچن پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں چاہے گو گٹھی ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کالا سنگی ویڈیو کے ساتھ